کون ہوگا تخت پنجاب کا وارث کون بیٹھے گا وزارت آلہ کی کرسی پر پیسلے کی گھڑی آن پانچی پنجاب اسمبلی کا اچلاس آج ساڑھے گیارہ بجے ہوگا ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری صدارت کریں گے آئین کے آرٹیکل ایک سو تیس کے تحت قائد عوان کا انتخاب ہوگا وزارلہ پنجاب کے لیے ووٹنگ ہوگی پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے مشتر کا امیدوار پرویز الہی اور حمدہ شہباس کے درمیان مقابلہ ہوگا پنجاب اسمبلی کے عوان میں عرقین کی تعداد تین سو اکتر ہے حکومتی امیدوار پرویز الہی کا ایک سو نواسی ارکان کی حمایت کا دعویٰ اور پوزیشن امیدوار حمدہ شہباس کا دو سوہ سے زائد عرقین کی حمایت کا دعویٰ سامنے آیا ہے وزیرالہ پنجاب کے شفاف انتخابات کے لیے اسمبلی میں خصوص سے انتظامات کیے گئے ہیں اسمبلی کی حدود میں غیر متلکہ افراد یا مہمانوں کو لانے کی اجازت نہیں ہوگی آپ کو بتائیں گے کون ہوگا تخت پنجاب کا وارث کون بیٹھے گا وزارلہ کی کرسی پر اسی پر مزید بات کریں گے نبیل نکوی سے جی نبیل اگاہ کیجئے گا پنجاب اسمبلی آج اپنے نئے قائد کا جو اہوان کا انتخابہ کیا جائے گا حکومتی اتحاد کی جانب سے جو چودری پرویز علائی ہیں تاہم پوزیشن کی جانب سے حمزہ شہباز کا جو امیدوار ہے اگر پہلے پرویز علائی کی بات کی جائے تو پاکستان تحریکہ انصاف اور پاکستان مسلم لکھ کاف کے یہ مشترکہ امیدوار ہے پاکستان تحریکہ انصاف کے اسمبلی میں ایک سو ترہاسی ممران کی تعداد ہے اور دس ارکان جو پاکستان مسلم لکھ کاف کے ہیں وزیراعہ کے انتخاب کے لئے ایک سو چھہاسی کے جو ساتھ اکسریت کی جو وہ ووٹنگ چاہیے ہو گیا اگر دوسری جانب بات کی جائے پوزیشن کی جانب سے تو پاکستان مسلم لکھ نون کے ایک سو پینسٹھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور رائے پارٹی کا ایک جو مکمل طور پر حمایت کر چکے ہیں حمزہ شہباز کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پاکستان تحریکہ انصاف کے جو منعرف گروپ ہے جن میں ترین گروپ ہے علیم خان گروپ ہے اور اسد کوکر گروپ اپنے اپنے حمایتیوں کے ساتھ حمزہ شہباز کی حمایت کے اعلان جو ہے وہ پہلے ہی کر چکے ہیں پنجاب اسمبلی کا آج انتہائی اہم ترین اجلاعہ جو ساڑھے گیارہ بجی ہوگا ٹوٹل ایک سو چھہاسی وڈ چاہیے ہوں گا وزیراعہ پنجاب منتخب ہونے کے لئے تام اگر یہاں پہ سیکیورٹی کی بات کی جائے تو پولیس کی جانب سے یہاں پہ سیکیورٹی برود 여기는 کی تاہم یہ ہے کہ اگر پہلے بات کی جائے پرویس لائے کی جانب سے تو ان کی جانب سے حکومت دعوی اس وقت حکومت کو ہاصل ہے اور پاکستان مسلم گنون کی بات کی جائے تو ان لوگوں کی جانب سے مسلسل یہی نونسے بردی قرح کی جائے دو سو سے زائد ماہ آیت اس وقت پاکستان مسلم گنون پاکستان پٹی اور متحدہ آپ پوزیشن کی امیدوار جو حاصل ہے متحدہ حکومتی جو امیدوار ہیں پرویس لائی وہ بھی ہم لوگوں اس وقت کافی پر امید نظر آ رہے ہیں کہ آج ایک دفعہ پھر سے آج پنجاب کے وزیرالہ بن جائیں گے اور اگر اگر متحدہ اپوزیشن کی بات کی جائے تو متحدہ اپوزیشن ہمیں پر پیچھلے دو افتوں سے مکمل طور پر پر امید نظر آ رہی ہے کہ آج وہ حمزہ شہباز کو جو ہے پنجاب کا وزیرالہ بنا دیں گے نمیل یہ بتائیے گا دعوے تو کیے جو آ رہے پلڑا کس کا باہر ہی نظر آ رہے پرویزی لہی ہمزہ شہباز اور اب وہ منعرف ہوگے جو پاکستان مسلم لیگ نون یعنی متحدہ اپوزیشن کے امید وار کو وہ اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں اور جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ لاہور کے نجی ہٹل میں انہوں نے ایک اجلاس کیا وہاں پہ دوستوں سے زائد ارکان کی تعداد وہاں تھی موجود تھی جنہوں نے حمزہ شہباز پر احمایت کا اعلان کیا تھا تو ظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آج پاکستان پاکستان مسلم لیگ نون کا پلڑا بھی باری نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے برعکس اگر بات کی جائے تو چودری پرویز لائی یعنی متحدہ اپوزیشن متحدہ حکومتی امید وار جو چودری پرویز لائی وہ لوگ بھی کافی پور امید نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کا یہ دعوی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے منعرف کا ارکان اسمبلی جن کی تعداد سات سے آٹھ بتائی جاری ہے وہ اس اگر متحدہ حکومتی جو امید چودری پرویز لائی ان کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ابھی اس وقت ہوگا کہنا کہ کس کا پلڑا بھاری ہوگا جی صحیح نبیل جس طرح بھی آپ نے ابھی بتایا کہ آج پرویز لائی کا انتخاب ہونے جا رہا ہے تو جاننا چاہوں گی کہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے کس طرح انتظامات کیے گئے ہیں انجبی کو جیسا ہم نے پہلے دیکھا تھا جب پنجاب اسمبلی میں بدمزگی ہو گئی تھی اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی کو ایک حساب سے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا تھا خاردار تارے لگا دی گئی تھی پولیس کی غیر معمولی سیکیورٹی یہاں پہ دیکھنے میں آ رہی تھی اور اس کے بعد جو معاملہ تھا لاہور ہائی کورٹ میں گیا تو گزشتر ہوتا اگر بات کی جائیں تو گزشتر لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بھی آئی جی پنجاب اور سیکٹری پنجاب کو یہ ادایہ جاری کی گئی تھی کہ مکمل طور پر شفاف انتخابی عمل کرنے کے لیے پولیس اور چیف سیکٹری جتنی معاملت کر سکتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے آئی جی پنجاب کو بھی ادایہ جاری کی گئی اندھی کے مکمل طور پر آپ کی جانب سے آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ تمام ارکان کو باعفاظت پنجاب اسمبلی تک جو ہے پہنچایا جائے اور جو جو ووٹنگ کا حمل ہے مکمل طور پر سیف طریقے سے جو مکمل کیا جائے اس وقت اگر پنجاب اسمبلی کا آتے کہ میں آپ بتاؤں پولیس کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے گھر معبول انتظامات کیے جارے ہیں پولیس کے پنجاب اسمبلی کے پانسو گرس کے علاقے تک جو مکمل طور پر دفعہ سو چوالیس لگا دی گئی ہے آج ہم نے کچھ جو جلاس میں ہم نے دیکھا تھا جب بدمزگی ہوئی تھی تو میڈیا کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاری تھی میڈیا کو مکمل طور پر باہر روک دیا گیا تھا لیکن آج میڈیا کو ایک دفعہ پھر سے اندر اور جو پنجاب اسمبلی کے اندر میڈیا کیمپ ہے وہاں جانے کی آپ سے کچھ دیر پہلے اجازت دے دی گئی ہے جی صحیح نبیل آج جانگیر ترین نے بھی وطن واپس آنا تھا لیکن ان کی ٹکٹ جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا یہ منحری فراقین کی جانب سے کچھ اس طرح کا اقدام اٹھایا جا رہا ہے ہنجی بلکہ جانگیر ترین گروپ کی بات کی جائے تو پچھلے ایک سے مکمل طور پر اس وقت پنجاب کی سیاست میں مکمل طور پر ایکٹیو ہے اور جتنے بھی ان کے اجلاس ہوئے ہیں جتنے میٹنگز ہوئے ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جانگیر ترین کو جو انہوں نے ویڈیو کال کے ذریعہ آن بولڈ لیا اور ان کی جانب سے مسلسل یہی موقع اپنایا جا رہا ہے کہ جو فیصلہ جانگیر ترین کریں گے اسی کے ساتھ تمام گروپ کے ارکان جو ہیں وہ کھڑے ہوں گا گزشتہ روز بھی یہ خبر آئی کہ جانگیر ترین کی آج سولہ تاریخ جو جانگیر ترین کی واپسی تھی لیکن وہ واپسی ذرائع کے مطابق آج وہ جو نہیں ہو رہی تو اب لیکن ان کے جو ارکان ہیں وہ مکمل طور پر ان کے فیصلے کے ساتھ لوگ ہم لوگ کھڑے ورنظر آ رہے ہیں اور کافی اور ایک سے ڈیڑھ مہینے پہلے ہی ہم نے دیکھ لیتا ہے کہ جو اس وقت کی پاکستان تحریکہ انصاف یعنی متحدہ گورنمنٹ کے جو امیدوارے اس کے خلاف نظر آ رہے تھے اور انہوں نے بہت پہلے ہی حمایت اعلان صحیح مدرالہ کے انتخاب کے لیے آج ووٹنگ ہوگی نبی لکوی اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ